اسلام علیکم میں ہوں سکندر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سکندر علی ٹی وی تو کیسے ہیں سب دوست خیریہ سے ہیں دعا کر دو آپ خیریہ سے ہوں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو سب سے اپیل یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبایا کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک جو اینہ آسانی سے پہنچ سکے آج کا ہمارا ٹوپک ہے اگر کسی بھی فرد افراد مرد کسی بھی بندے کی جو وائف ہے جو اس کی بیوی ہے اگر اس کو کوئی نجاز طریقے سے اپنے پاس غیر قانونی اب سے بے جاہ میں رکھتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے چاہے وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں والدین ہیں اس کے چچا ہیں کچھ بھی ہے قریبی ہیں اگر اس کی بیوی کو کوئی بھی بندہ والد ہے والدہ ہے غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھتا ہے اور بیوی کی جان کو زیادہ سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے فوراں جو ہے نا وہ برامت کرواتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی جو ریٹن ریٹن 491 برامتگی کی جو پٹیشن ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے دیکھا جی تو ریٹن اس لیے میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اگر کوئی کمپیوٹرائز کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ ویسے اس کو نالج کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تب بھی کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ واقعی پریشان ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کر اس کی مکمل پریشانی ختم ہو جائے گی وہ لکھ سکتا ہے بعد میں یہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ دائر ہوتی ہے سارے معاملات ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جس سیریہ میں آپ کی وائف کو رکھا گیا ہے اس سیریہ کے ڈسٹرکٹ جاج کے پاس جانا اور اسی ایریہ کے تھانہ کو پارٹی بڑھانا اسی ایریہ کے جس میں مرد یہ دیکھے جانا ہے بدال چناب ڈسٹرکٹ سیشن ٹھیک ہے جیو جاج صاحب یہ آگے آپ نے لکھنا ہے لاہور سے ہیں جہاں سے بھی آپ کی مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر بیوی کو حب سے بجا کیا گیا ہے اسی جگہ کے جاج یعنی کہ زلہ کے جاج کو پاس جانا ہے اور اسی ہی تھانہ اس ایریہ کے تھانہ کو پارٹی بنانا ہے ٹھیک ہے جیو یہاں پر لکھنا ہے کچھ بھی آپ نے نام جس بندے کی بیوی ہے اس کا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جی قوم لکھنی ہے اڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ لکھا ہے آگے لکھنا ہے بنام ٹھیک ہے بنام نمبر ایک پہ جو ہے نا وہ ایسے چو ایسے چو تھانا جونسہ بھی ہے اور آگے لکھنا ہے جناب نمبر دو پہ جس بندے کے پاس جس پارٹی کے پاس آپ کے بیوی کو قید کیا گیا اس کا نام پارٹی کا لازمی لکھنا ہے نمبر دو دو پہ کاشف ٹھیک ہے جی والد آصف ٹھیک ہے جی اسی طرح نمبر تین پہ رزیہ رفیہ کاللے ٹھیک ہے جی آگے جو بھی جتنے بنام دو تین چار پانچ جتنے بھی ہیں جنہوں نے غیر قرونی طریقہ سے رکھا ہوا ان کے نام لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے پارٹی بنا لینا یہ بھی پارٹی نیچے آجانا لکھنے پرٹیشن پرٹیشن زیرے دفعہ دفعہ چار سو اکانوے زواد فے ٹھیک ہے جی لازمی لکھنے برائے اگر اضافی لکھنا چاہتے ہیں برائے باز یا بی محبوسہ 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 آہ آسفہ مبی بزریہ بیلپ یہ لفظ لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے بزریہ بیلپ عدالت ٹھیک ہے جی یہ آپ کی پٹیشن کا انوان آگیا ٹھیک ہے جی سمجھ آرہی ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب یہ پٹیشن کا انوان آگیا ٹھیک ہے تو نیچے لکھنا آپ نے جنابِ عالی آہ سائل پٹیشنر بزریہ کونسر ہسر ہے ارس گزار ہے ٹھیک ہے ٹھیک اسی طرح جناب آپ نے یہ سٹارڈ کرنی ہے نمبر ون پہ آپ نے لکھ لینا ہے نمبر ون پہ یہ کہ کہ میں پتہ درشاہ بالا کا ہوں اور پیشہ محنت مزدوری ہے ٹھیک اچھے نمبر دو پہ یہ کہ میں نے اور مصمات آصفہ آصفہ نے مورخہ کو بزریہ کوٹ میریج کی تھی اور نکاح کے بعد میں اور میری بیوی راضی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ آگیا نمبر تین یہ کہ یہ کہ مذکوران ہے نمبران ہے یہاں پر یہ نمبر دے دینے تو اسے آگے جتنے بھی ہیں دو تا پانچ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں پانچ کو اس بات کا رنج ہوا اور مورخہ پانچ پانچ بائی کو مذکوران مصول علیہم ملنے کے لیے میرے پاس آئے اور میری ادم موجودگی میں میں میری بیوی کو ملنے کے لیے بہانہ بنا کر کر اپنے ساتھ لے گئے ٹھیک ہے جی لے گئے اور اب اب میری بیوی کے ساتھ میری ملاقات نہ کرنے دے رہے ہیں میری بیوی کو جان کا خطرہ ہے کسی بھی ہی وقت اس کو کتل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچٹ آگے جی یہ جناب نیچٹ آگے لکھنا ہے چار یہ کہ یہ کہ میری بیوی کو فوری بزریہ بیلف بیلف برامد نہ کیا گیا تو وہ قتل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی آگے لکھنا ہے بیان الفی الفی لاف ہے اچھا اس میں ایک زمن بڑا امپورٹڈ ہے میں یہاں پر جو جگہ کم ہونے کی وجہ سے لکھ دیتا ہوں اس میں لکھنا ہے اینڈ پہ کہ یہ کہ عدالت جناب کے علاوہ دیگر کوئی راستہ موجود نہ ہے ٹھیک ہے جی یہ پٹیشن تیار ہوگی نیچے آپ نے لکھنا ہے اندرین حالاتیں اندرین حالات استداء استداء ہے کہ پٹیشن منظور فرما کر مسئول مسئول اللہ نمبر ایک جو ہم نے ایسے چھو رکھا ٹھیک ہے ایک کو حکم دیا جاوے کہ وہ میری بیوی کو برامند کر کے مسئول اللہ نمبر ایک کو نہیں یہاں پر میں نے لکھ رہی ہے ٹھیک ہے فرما کر فرما کر بزریہ بیلف ٹھیک ہے جی یہ میں بھول گیا تھا یہ دیکھیں بزریہ بیلف میری بیوی کو ٹھیک ہے جی بیوی کو مسئول اللہ نمبر دو دو تفلان سے برامند کیا جائے ٹھیک ہے جی یہ آپ نوٹ کر لیں یہ پٹیشن مکمل دیار ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کو میں بقیدہ طور پر دوبارہ پریر کو لکھ بھی دیتا ہے اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے آپ نوٹ کر لیں ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ پریر جو ہے نا اس کو میں تقریباً جو ہے نا اچھے طریقے سے لکھ دیتا ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے یہ دیکھ لیں میں اس کو دیکھنا اس طرح ہے اندرین علات کس طدا ہے کہ کہ مسئول اللہ نمبران دو تا پانچ کی غیر قانونی غیر قانونی حراست سے میری بیوی بیوی کو بزریہ بیالف ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہے بیالف برامن کر کے میرے حوالے کیا جائے جناب لوجنا یہ یہاں پر ارجے نیچے وہ ہی نام جو ہے امانت والا ٹھیک ہے وہ لکھ لینا ہے لوجی یہ پٹیشن آپ کی مکمل ہوگا ٹھیک ہے میں نے مزدوری کرتا ہے ٹھیک ہوگا یہ آپ کی یہ لوجی یہ آپ نوٹ کرنے پرے رہ گئی تھی جگہ کام ہونے کے وجہ دو میں نے زمن جو اینڈ والا یہاں پر لکھا تھا وہ آپ نے نوٹ کر لیا تو وہ میں نے بھی ختم کر دیا یہ دیکھ لیں اچھا جی یہ پٹیشن جب آپ نے مکمل کر لے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ینگ جو وکیل ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا یہ ان کے لئے بھی بہت ہی فیادے مند ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور جو کلرکس ہے بانا ان کے لئے بھی کچھ کلرکس اور وکیلوں کو جو بلکل نیو واقتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو ان کے لئے بڑی فیادے مند ہے تو اسی طرح آپ نے لکھ کر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو جو انا وہ فائل کر کے مکمل کر کے اپنے وکیل کے دستخط کروا کر جو انا آپ نے ساتھ نکان امہ اپنے شناتی کار کی کوپی لگا کر فائل کے اندر لگا کر آپ نے یہ دائر کر دینی ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی